بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑے مہربان نہایت رحم والے ہیں اللہ تعالیٰ ہمارے سردار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے آل پر ایسی رحمت وبرکت نازل فرما جس سے ہمیں تمام در خوف اور آفتوں سے نجات ہو جائے بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے حدیث حضرت نے فرمایا جو کوئی مجھ پر درود شریف بھیجے صبح سام میری شفاعت خود قیامت میں اسے ڈھونڈ لے گی حضرت نے فرمایا کہ جس شخص نے جمعہ کے دن سو مطبہ درود شریف پڑھا اس کے اسی برس کے گناہ بکسے جائیں گے حضرت نے فرمایا کہ مجھ سے جیوریل علیہ السلام نے فرمایا کہ جو آپ پر درود بھیجتا ہے اس پر ستر ہزار فرشتے سلات بھیجتے ہیں اور جس فرشتے سلات بھیجتے ہیں اور جنتی ہو جاتا ہے حضرت نے فرمایا من ذکر اندہو ولم یسلی علی فقد جفانی یعنی جس کے سامنے میں ذکر کیا جاؤں اور درود وہ نہ پڑھے تو اس نے مصفر اور احادیث صحیح سے یہ ثابت ہے کہ درود سلام دنیا میں وسیلہ خیر و برکت اور اقبا میں ذریعہ بکسی شنجات سے شفا دیتی ہے بیماری کو چھیڑ دیتا ہے غم کے گرفتاروں سے غم کے گرفتاروں سے اس کے کشرت سے مال پر برکت اولاد میں ترقی ہوتی ہے اور سب سے اچھی بات تو یہ ہے کہ اس کے پڑھنے والے کو محبت کامل جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہو جاتی ہے اور آپ کے محبت اللہ پاک کی محبت ہے بس یہی اسلام اور اسلام ہے درود آشکو پڑھو درود درود سے کبھی غافل نہ ہو درود درود و سلام اسے خدا بھیج بے حد بیروح محمد و آل محمد مومن ہے جس کے رتبہ ہے درود کا مدفن میں ہوگا اس کے اجالہ درود کا واللیل جس کے جلف ہی شمسو کمر جس کا رخ ہوا ایسے چاند اس کے لئے حالہ درود کا دلخان اے خدا ہے تو اس کے لئے ضرور کنجی بنے گی کنجی نبی کے نام کی تعلہ درود کا ہے اللہم صلی علیہ مصطفیٰ کی دھوم اس انجمن میں ہے یہ اجالہ درود کا لکھ لکھ جا بھیجا لکھ لکھ جا بھیجا خطرہ سے دو سے تو میرا کفن بنا دو سالہ درود کا پر یہ درود شریف اللہم صلی علیہ شہیدنا مولانا محمد مبارک صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم موسیقا